MLM کا مطلب ہے مائٹی لیول مارکٹنگ جو ایک طرح کا بزنس مارڈل ہے جس میں کمپنی اپنے پرادکٹس اور سرویسز کو بیچنے کے لیے انڈیپینڈنٹ ڈسٹریبیوٹرز کا استعمال کرتی ہے MLM میں ڈسٹریبیوٹرز کو دو طرح سے انکم ہوتی ہے پہلا تو پرادکٹس سیل سے اور دوسرا ان کے نیٹورک میں شامل ہونے والے دوسرے ڈسٹریبیوٹرز سے MLM میں ڈسٹریبیوٹرز کو اپنے نیچے لوگوں کو ریکریوٹ یعنی برتی کرنا پڑتا ہے جو ان کے ڈاؤن لائن میں آتے ہیں ڈاؤن لائن میں جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ انکم ہوتی ہے MLM کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک ادھارن دیتا ہوں مان لیجئے ایک لڑکا ہے ایلیکس کے نام سے اور وہ ایک ایلیکس کے نام سے جڑتا ہے جو ہیلتھ سپلیمنٹس بیچتی ہے اب ایلیکس کو اپنی کمپنی سے ہر مہینے کچھ پرادکٹس خریدنے پڑتے ہیں جو کہ بعد میں وہ اپنے کسٹومر کو بیچ سکتا ہے ایلیکس کو کمپنی کے ہر پرادکٹ پر کمیشن ملتا ہے جو اس کی انکم ہوتی ہے اب کیا ہوا کہ ایلیکس نے اپنے دو پرنڈز ریلیٹیوز یا جو بھی بو بی اور کرس کے نام سے ان کو اپنے ڈاؤن لائن میں ریکریوٹ یعنی برتی کیا اور انہیں بھی پرادکٹس بیچنے اور دوسرے لوگوں کو ریکریوٹ کرنے کے لیے انکریج کیا اب ایلیکس کو بو بی اور کرس کے پرادکٹس سیلز اور ریکریومنٹ سے بھی کمیشن ملتا ہے اسی طرح بو بی اور کرس نے اپنے ڈاؤن لائن میں ڈریک، ایتن، فریڈ اور گیبریل کو شامل کیا اب ان سب کے پرادکٹس سیلز اور ریکریومنٹ سے بو بی اور کرس کو تو کمیشن ملتا ہے لیکن ساتھ میں ایلیکس کو بھی ملتا ہے کیونکہ end of the day بابی اور کرس کو کس نے ریکریوٹ کیا تھا obviously Alex نے ایسے ہی MLM میں ایک پیرمیٹ سٹرکچر بنتا ہے جس میں اوپر کے لوگوں کو نیچے کے لوگوں سے انکم ہوتی ہے MLM میں کچھ چیلنجز بھی ہوتے ہیں جیسا کہ MLM میں بہت سے لوگ پرادکٹ سیل نہیں کر پاتے یا اپنے ڈاؤن لائن میں اور لوگوں کو ریکریوٹ نہیں کر پاتے جس سے ان کی انکم کم یا پھر ہوتی ہی نہیں MLM میں کچھ کمپنیز پراد یا اللیگل بھی ہو سکتی ہے جو ڈسٹریبیوٹرز کو غلط یا مسلیڈنگ انفرمیشن دیتے ہیں یا ان سے زیادہ پیسے لیتے ہیں MLM میں ڈسٹریبیوٹرز کو اپنے پرنس فیملی اور کانٹیکٹس کو اپنے پرادکٹس اور بزنس اپرچونیڈیز کے بارے میں بار بار بتانا پڑتا ہے جو ان کے ریلیشنشپس کو نقصان پہنچا سکتا ہے یہ تھا ایک قویق اوورویو MLM کے مورل پر